مرانا مبشر مشرف صاحب نے ایک میٹنگ کی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ آج ہوئی کہ امین فہین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ڈیفرنسز کے بارے میں بات کر رہے تھے وہ امین فہین صاحب نے کہنا ہے کہ وہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی پاکستان پپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں کوئی مہمان اداکار نہیں ہے اور اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے انہوں نے کوئی ریزرویشنز شو کی ہیں کہ مغدوم امین فہین صاحب جو ان سے ہیں وہ پرائیم نیسٹر کے امیدوار نہ ہو انہوں نے کہا کہ مغدوم امین فہین صاحب کے کافی دیر سے تعلقات ہیں کافی عصے سے تعلقات ہیں پریزیڈنٹ پرویز مشرف سے اور وہ کافی ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہے خواجہ آصف کا کہنا ہے یہ اب یہ کہاں تک اس میں صداقت ہے ہم کچھ فون کالز بھی لیں گے اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں آج ہمارے سید حیدر عباس رزوی صاحب ایمکی ایم سے تعلق ہے ان کا ان سے بھی ہم انپوٹ لیں گے یہ ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں ایمکی ایم کے نیشنل اسیمبلی میں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کچھ کالز لیں گے ابھی یہ جو بلکم تو در شو صاحب ابھی جو انہوں نے خواجہ آصف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آج کہ انہوں نے کہا جی کہ ہماری کچھ ریزرویشنز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی کچھ ریزرویشنز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو وغدوم امین فہین صاحب کو پرائم نیسٹر نہیں بننا چاہیے کیونکہ ان کی پوزیشن کمپرومائز ہو چکی ہے کیونکہ ان کے تعلقات ہیں ان کی کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اپنا اپنیزمنٹ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ اور انہوں نے ایک اور ایلیگیشن بڑا سیریس لگایا ابھی انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقاتیں محترمہ بین ازیر بھٹو کی شہادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہوتی رہی ہے آپ کے کیا خیال ہے اس میں مجھے بڑا افسوس ہوا رہے ہیں ہم شاکڈ کہ خواجہ عاصف صاحب یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم مکم والے یہ سمجھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر کا ڈیسیجن جو ہے وہ سولی پیپلز پارٹی کا پرارگیٹیو ہے اور یہ ان کی اپنے ان کے کارکنان کا ان کے سپورٹرز کا ان کے لیجسلیٹرز کا ان کے پارلیمنٹیریانز کا ان کے چیئرمن کا پرارگیٹیو ہے کہ کون پرائم نیسٹر بنے گا اور کون نہیں بنے گا اور پاکستان کی کسی بھی پارٹی کو اس بات کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جب پیپلز پارٹی کے اس اشیو پر کافی جو ہے وہ میڈیا بھی بات کر رہا ہے اور ویڈن پیپلز پارٹی بھی کوئیسنز ہیں اور کسی بھی پارٹی کے انٹرنل اشیو میں کسی کو بھی بولنے کا حق نہیں ہے اور خاص طور پر ایک ایسی صورتحال میں جبکہ پیپلز پارٹی میں کچھ تھوڑی سی پرابلمز نظر آ رہی ہیں مجھے نہیں لگ رہا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے کیا وہ پیپلز پارٹی کو توڑنا چاہ رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں ان کے بیک آف دی مائنڈ کیا ہے ان کا پرارگیٹر نہیں ہے حیدر صاحب آپ کے خیال میں اس طرح کے جو بیانات ہیں جو آ رہے ہیں نواز لیگ کی جانب سے ان میں پیپلز پارٹی کہاں تک ڈیمیج ہوگی پیپلز پارٹی اوریڈی بہت ڈیمیج ہو چکی ہے اور خاص طور پر اس اسی شیو پر اور اگر اس طرح دیکھئے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی اتحادی ہے اور آگے چل کر ان کو حکومت بھی بنانی ہے ساتھ مجھے نہیں لگتا کہ اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی کے لیے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں مطلب پیپلز پارٹی نون کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندرونی معاملات میں بولے اور یہ صرف پارٹی پرورگیٹیو ہے پیپلز پارٹی کا کہ وہ اپنے اندر سے جیسے بھی چاہیں اس پر ڈیسریل لیں کہ who will be the prime minister who will not be but یہ نون کا پرورگیٹیو نہیں ہے اور یہ I don't know کہ ان کے back of the mind کیا پیپلز پارٹی کو توڑنا ہے موقع سے فائدہ اٹھانا ہے کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں مگر یہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے ہم نے بھی بڑی احتیاط کا ساتھ تو یہ اس issue کو لے کر چلیں جب ہم سے سوالات ہوئے ہیں تو ہم نے یہی کہا ہے آج قائل تاریخ التاہ حسین نے جو ایار وائی کو انٹرویو دیا ہے اس میں التاہ بڑا گھما کے سوال یہ پوچھا جیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وزیراعظم سندھ سے ہونا چاہیے اب اس کا انگل سب سمجھتے ہیں مگر التاہ نے بڑا کٹیگوریکلی جواب دیا کہ پاکستان میں کہیں سے بھی ہو ایمکی ایم کیلئے ایکسپٹیبل ہوگا اہدہ صاحب ہمارے پاس کال میں پہ موجود ہیں اس وقت جسٹس ریٹائر سید سجاد علی شاہ صاحب ہے فورمر چیف جسٹس پاکستان تھے ہم ذرا ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کچھ لوگوں کی میمری یا شورٹ ہو چکی ہے یہ کیا ہے کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو مسلم نون کے دور میں کہ سپریم پورٹ پہ حملہ ہوا اور چیف جسٹس کے ساتھ جو سید سجاد علی شاہ صاحب تھے ان کے ساتھ کوئی اختلافات تھے یا نہیں تھے ہم ان سے کال پہ بات کر لیتے اسلام علیکم جسٹس صاحب کیسے ہیں آپ علیکم السلام میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی اللہ کا شکر جی ایک کچھ کلیریفکیشن چاہیں گے کچھ لوگوں کو تھوڑا سا یاد شاید ہو یا نہ ہو کچھ پوچھنا چاہوں گا آپ سے آپ بہتر طریقے سے اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں اور حقیقت جنسی ہے وہ بیان کر سکتے ہیں کیا اختلافات آپ کے اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان تھے جب وہ پرائیم منسٹر تھے جی اختلافات تو آپ کہتے ہیں میں تو اختلافات نہیں کہوں گا میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ڈفرنسز کچھ تھے اور ان کے خلاف کچھ کیسز وغیرہ بھی چل رہے تھے سپریم کورٹ نے اس وقت تو اموٹو نوٹیسز بھی لیے تھے اور کافی کیس وغیرہ چل رہے تھے تو اس سے ذرا ناراضگی ہوئی تھی اور نہ صرف یہ ہے لیکن آگے چل کے سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا تھا ہمارے ججز نے بھی ان کی مدد کی تھی تو ایک طرف پرائیم منسٹر تھے اور دوسرے طرف چیف چسٹس تھے تو اس صورتحال میں یہ بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کافی ججز کے اوپر کام کیا تھا اور ججز ان کے طرف ہو گئے تھے تو اس وجہ سے فیصلہ ہوا کہ چیف چسٹس کی اپائنٹمنٹ آؤٹ آفٹر وز انکانسٹیٹوشنل اور ایک دی سیم ٹائم سپریم کورٹ نے یہ بھی جیسایڈ کیا کہ چیف آف آرنی اسٹاف کی اپائنٹمنٹ جو آؤٹ آف ٹرن تھی دیکھ وز انکانسٹیٹوشنل دیکھ وز انکانسٹیٹوشنل تو یہ انٹرپیٹیشن آف کانسٹیٹوشن ہے جس میں یقصانیت ہونی چاہیے اور انٹرپیٹیشن میں اس طرح اختلاف نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سپریم کورٹ جب فیصلے دیتی ہے تو لوگ ان کو فالو کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی بات ہوئی تھی جو اٹیک آپ نے بات کی اٹیک کی جی سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا تھا اور انہوں نے کچھ ججز پہ ورک آؤٹ کیا تھا اٹیک کے بارے میں پہلے بتا سکیں گے کون لوگ تھے جنہوں نے اٹیک کیا جی سپریم کورٹ پہ نواز شریف صاحب کے دور میں اب دیکھیں یہ تو ہسٹری ہے یہ ساری باتیں اسپاروں میں بھی آ چکی ہیں یہ کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہیں یہ تو ریپورٹیڈ فیٹس ہیں اور اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کو کافی عرصہ بھی ہو گیا ہے it is a matter of history لیکن اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت واپس آئے جمہوریت لوٹ کے آئے تو مجھے اس بات سے یعنی کوئی ذاتی قسم کا اناد نہیں ہے اور میں اس کو بول بھی چکا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اب جو صورتحال ہے اس سے فائدہ لینا چاہیے کہ ہم جمہوریت کے طرف واپس لوٹ آئے اور یہاں پہ عامریت ختم ہو اور یہ دور شروع بھی ہو گیا ہے الیکشنز بھی ہو گئی ہیں اب سیشن ہونے والا ہے اور اس میں کوئیلیشن میں پارٹیز ہیں جو حکومت سازی کریں گی اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور اس میں مسلم لیگ این بھی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کامیاب ہوئے اور یہ لوگ جمہوریت لے آئے ہیں اور ملک میں امن امان ہو بہت سے مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے جیسے الیکٹسٹی کا ہے پانی کا ہے آٹے کا ہے یہ سارے مسائل تب ہا لو ہوں گے جب جمہوریت آئے گی اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈیفرنسز وغیرہ کو ڈاؤن پلے کرنا چاہیے اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنے چاہیے دی میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہا تھا یہ جو ڈیفرنسز اور ججز پہ جو ورک آؤٹ کیا گیا اس وقت نواز شریف صاحب کے دور میں اور جو ڈیفرنسز آپ کے اور نواز شریف صاحب کے درمیان آئے اور جو سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا اس لیے یہ سوالات کرنے ضروری سمجھا میں نے آپ سے کیونکہ ابھی رسٹوریشن آف ججز کی بات ہو رہی ہے اور ایک مین ایجنڈا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ انہوں نے کہا کہ رسٹوریشن آف ججز جنسیہ وہ کریں گے اور انہی بیسس پہ انہیں ووٹ ملے تھے تو میں اس لیے آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ نے بیان کیا اس میں ابھی میں ایک اور چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ رسٹوریشن آف ججز کیسے ہو سکتی ہے is it possible or not رسٹوریشن آف ججز پاسیبل ہے اور یہ عدالت کے ثروب ہی ہو سکتی ہے کیونکہ آئین کے تشریح کرنے کا جو فریضہ ہے وہ تو عدالتوں کے پاس ہے سپریم کورٹ کے پاس ہے ہائی کورٹ کے پاس ہے تو اس طرح پہلے بھی ہوا تھا اور ججز کو یعنی ججز وہ انٹرپیٹیشن جتنے بھی پرووینس ہیں ریلیٹنگ تو دی اپائنٹمنٹ آف ججز ان دی سپیریر کورٹ ان کی انٹرپیٹیشن سپریم کورٹ نے کی تھی اور اس انٹرپیٹیشن کے دوران کچھ ججز کو جانا پڑا اور کچھ ججز کو ریگولرائز بھی کرنا پڑا کچھ اپائنٹمنٹ اللیگل تھی اور مین یہ کنٹینشن یہ تھا کہ یہ اپائنٹمنٹ پولیٹیکل ہیں اور یہ ججز کی پولیٹیکل اپائنٹمنٹ کو یہ ختم کرنا چاہیے تو او زمانے میں کچھ یہ کنسلٹیشن جو ہوتی ہے جس میں جیسے چیف جسٹس ہے ہائے کورٹ کا گورنر ہے پروونس کا اس طرح چیف جسٹس ہے پاکستان ہے لاو منسٹری ہے پریزیڈنٹ ہے یہ سب کنسلٹیز ہیں تو یہ کنسلٹیشن کی انٹرپیٹیشن کرتے ہوئے یہ باقاعدہ ایک پروسیجر اور کرائیٹیریا لے ڈاؤن کیے گئے کہ یہ ایسے وہ جہے ٹین یئر پریکٹس آف ڈی ہائے کورٹ ہے وہ پریکٹس ایسی ہو کہ ایفیکٹیو ہو اور ہم نے اس کی انٹرپیٹیشن دی تھی کہ یہ کنسلٹیشن کا مطلب میننگفل ہو پرپرزیو ہو کنسینسز اورینٹیڈ ہو کیونکہ آئین میں پروائیڈ کیا ہے اور آئین میں یہ ساری اپائنمنٹ کا تذکرہ ہے تو سپریم کورٹ نے بھی یہ کیا ہے وہ بھی ایک پروسیجر ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب تو پارلیمنٹ آئی ہے وجود میں پارلیمنٹ نے یہ سارے کام کرنے ان کو قانون سازی کرنے کا بھی حق ہے اور ان کو کانسٹیٹویشن میں امینمنٹ کرنے کا بھی حق ہے